گنپتے بپا موریا منگر مورتی موریا سو یہ سن کے آپ کو تو یہ اندازہ لگی گیا ہوگا یہ ویڈیو جو ہے وہ ہے گنپتی جب ہمارے گھر آئے تھے اس کا یہ تھوڑا میں تھوڑا نہیں کافی زیادہ لیٹ پوست کر رہی ہوں سو یہ میں نے ارجون کو بولا تھا کہ پلیز میں ویڈیو بنا دو تو اس نے بنایا تھا وہ کافی ہلا رہا تھا گنپتی ہمارے آ گئے تھے ہم نے نائنٹین کو اسطاپت کیا تھا ان کے سطاپنا سے پہلے میں نے گنپتی کا پورا ڈیکوریشن کیا تھا یہ جو وائٹ فلارز ہے اور نیچے لوٹس کے وہ کلیاں لگی ہوئے یہ بہت سندھا لگ رہا تھا کیمرہ میں تو پتہ نہیں کیمرہ میں بھی اچھا ہی لگ رہا ہے پر سامنے سے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور یہ جو گرین لیٹس ہے یہ دونوں میں نے امیزون سے مگایا تھا یہ ہمارے گنپتی آ گئے تو چلی ہم انکہ سواغت کرتے ہیں موری آر موری آرے بپا موری آرے 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 موسیقی موسیقی میرے من میں بھی تھا کہ میں اپنے گھر گنپتی بپا کو لے کے آنگی تب سے آج تک میں گنپتی بپا کو ہر سال بہت ہی پیار سے اور بہت ہی شردہ سے لے کے آتی ہوں دس دن ان کی پوجا کرتی ہوں صبح شام آرتی کرتی ہوں گھر میں بہت پوزیٹیو چیزیں رہتی ہیں ان کے آنے سے سب کچھ بہت اچھا رہتا ہے اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو بہت بورا لگتا ہے جو میں نے یہ دیکوریشن کیا ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ کیسا کیا ہے یہ میں نے کیا ہے اکلے اکلے سے خود سے کیا ہے اور یہ گنپتی ہے ہمارے جو بہت ہی کیوٹ سے اور سندر سے ہیں گنپتی بپا اور گنپتی جی کا جو مکوٹ اور کچھ جو یہ گلے پہ جو لگایا ہے یہ میری فرینڈ نے مجھے پونے سے بھی جوایا تھا سو اس لیے اس بار گنپتی بپا کو یہ نیو نیو مل گیا اور جب ہمارے سوسائیٹی میں گنپتی 18 کو بٹھایا گیا تھا اور ہم نے 19 کو کیا تھا سو اسی سمیں ہمارے سوسائیٹی میں کوئی بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں گنپتی پہ لائک کلچر پروگرام گیمز تو اس میں یہ وولیبال تھا جو کی سب نے بہت انجوائے کیا تھا آفٹر دیٹ یہ کوئیس کامپیٹیشن چل رہا تھا جس میں ارجو نابیجیت اور ایک لڑکی ہے وہ تینوں پاٹیسپیٹ کیے تھے ہمارے سائیٹ سے ویسے ہی تین تین کے گروپز تھے اور ان جنرل کوشن پوچھا جا رہا تھا اور اس میں پھر وینر ہوئے آفٹر دیٹ یہ کچھ سلو سائیکل ریس ہوا تھا مجھے سائیکل بلکل بھی چلانا نہیں آتا اس لئے میں نے پاٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن میں نے سوچا ہے نیکسٹ یہر تک میں آپ کو ریڈی کر لوں گی کہ مجھے سائیکل چلانا اٹلیس آ جائے تو یہ لڑکیوں کا تھا جو سب سے سلو پہنچے گا وہی وینر ہوگا تو اس میں بیلنس کرنا بہت تف ہے تو اس میں میری فرنڈ جو ہے وہ جیتی تھی ریلا کیونکہ باقی لوگ جو ہے وہ ان کا بیلنس نہیں بنا اور ان کا پیہ نیچے ٹچ ہو گیا تھا تو وہ آؤٹ ہو گیا تو یہ جینز کا ہو رہا تھا اس میں بھی بیلنس بنانا بہت ضروری تھا تو اس میں دیکھیں بہت خواہ ٹاف ہے ایسا جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں مطلب جو لوگ چلاتے وہ بولتے ہیں مجھے تو چلانا نہیں آتا تو مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ان چیزوں کا سو ابھی کون وینر ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں مجھے ڈرائیو کرتے ہیں موسیقا 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 کے وینر تھے ان سارے وینرز کو ایک ساتھ ملا کہ یہ راؤنڈ کریئٹ کیا گیا تھا آئی تینک ہاں بلکل میں صحیح بول رہا ہوں سو یہ والے راؤنڈ میں بھی کون جیتا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ بل بہار گیم کے لئے تھا ہم بارش ہو گئی تھی یہاں ہمیں درشیت میں پاکنگ میں گانا پچھ گیا اور ہم سب بہر دانس کیا تھا بہر دانس کیا تھا اور ساتھ ساتھ اس میں گنپتی کے ساتھ ساتھ ہی گنپتی سے ایک دن پہلے ہر تالی کا تیج ہوتی ہے جو کی بہار اور یوپی میں کافی منائے جاتا ہے سو وہ میں بھی کرتی ہوں اور اس کی اسی کے لئے میں نے یہ مہندی لگائی تھی مہندی کافی اچھی رچی تھی اور یہ میں نے سیونٹینٹھ کو لگایا تھا مہندی اور ایٹینٹھ کو میرا تیج کا فاسطہ یہ میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ایسے ریڈی ہوتے ہیں اور بھی آپ جیسے من چاہے ویسے ریڈی ہو سکتے ہیں سو کافی اچھا لگتا ہے اس دن کیونکہ یہ تیج کا ورت ہے مہا پارورتی اور شیف جی کی سٹوری ہوتی ہے کہانی ہوتی ہے ورت کتھا ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں اور پوجہ کرتے ہیں شیف لنگ بنا کر تو وہ سب ہم نے کیا تھا اور کر کے تھوڑے فوٹوز ہم نے کلک کر آئے اور یہ فاس جو ہوتا ہے اس میں بیسے موسیقی 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 سو کافی انجوائی کیا تھا ایفری ڈی کچھنا کچھ پروگرام تھا کھانا پینا پیش آدم اور سوکر کی آرتی شام کی آرتی روز تیاروں کے نیچے جائیے سب اپنے اپنے ڈائلنس دکھا رہے تھے جو گانا کھا رہے تھے کوئی بچے ڈانس کر رہے تھے ہم لوگوں نے بھی ڈانس کیا تھا اس کا بھی میں ویڈیو آگے لگاؤں گی ان دونوں نے کافی اچھا گانا گایا ہے یہ بیچ میں میں نے تھوڑے سے ڈال دیئے تھے کیونکہ فرس ڈے جب میں گئی تھی نیچے تو میں کیا پہنی تھی وہ میں نے ڈال دیا تھا یہ بھی کافی اچھا انہوں نے ڈانس کیا تھا میں نے وہی فاس فور ورڈ رکھا ہے تو آپ کو اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہوا بٹ انہوں نے کافی اچھا ڈانس کیا تھا اس والے گانے کو میرا موڈ ہی نہیں تھا کہ میں فاس فور ورڈ کروں کیونکہ یہ گانا سیکنڈ ڈے کا پورفورمنس تھا یہ ڈانس اور بہت ہی اچھا امیزنگ ڈانس لگا تھا اس میں اندرانی کو میں نے فرس ٹائم پورفورم کرتے ہوئے دیکھا اور یقین مانے میری نظر اس سے ہٹی ہی نہیں وہ اس نے اتنا اچھا گیا اس کا ہر ایک مطلب اس کا ہاتھ کا ہر ایک پوشچر جو اس کی ادائیں تھی جو وہ اپنی آنکھوں سے ڈانس کر رہی تھی میں انس کی امیزنگ ڈاوٹسٹینڈنگ بہت ہی اچھا لگا تھا اس لئے میں نے گانا میوڈ کر دیا بہت آپ ڈانس دیکھئے ڈانس بہت ہی زیادہ اچھا ہوا تھا بہت ہی زیادہ اچھا موسیقی 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 ملتا ہی تاہی 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 تاہی